صدیق جان ہمارے ساتھ ہیں صدیق جان جس طرح عمران ریاض کو پھر سے گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی جس طرح مریم صاحبہ کی بات ہو رہی تھی نہ تو وہ عرشد شریف شہید کو میرے خیال ہے صافی مانتی ہیں نہ عمران ریاض کو نہ سمی ابراہیم صاحب کو عیاز امیر یعنی کسی کو بھی وہ صافی نہیں مانتی لیکن ان کو انسان تو مان لیں پاکستانی تو مان لیں اس کے مطابق تو ان کے ساتھ چلیں کم از کم یہ کی توقع رکھنے ہی میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور جس طرح کہ یہ خاندان ہیں جس طرح ان کی نوائیات ہیں جس طرح سے ان کا ماضی ہے جس طرح سے یہ انسانوں کو قتل کروانا اور جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ انسان مارڈوں میں کیا ہوا تھا کس طرح سے چودہ قوتی چودہ بگناوں کو شہید کیا گیا اور ایک خاتون کو جبرن گولیوں مار کے شہید کیا گیا یہ وہ خاندان ہیں تو ان کے نظریک انسانیت میٹر نہیں کرتی ان کے نظریک کرپشن لوٹ میٹر کرتی ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو شہید ہیں جو سانے پشاور کے ان کی قبروں کی مٹی خوشک نہیں ہوئی مزید شہید ہو رہے ہیں لوگ جو زخمی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور ان کے خاندان اس طرح اندائی دکھ اور تکلیف میں ہیں کیٹی کے پولیس اتجاز کر رہی ہے باوردی اتجاز کر رہی ہے اور ایسے نعرے لگا رہی ہے جو نعرے ہم ٹی وی پر نہیں سنا سکتے بجائے اس کے کہ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ اس معاملے کو دیکھتے وہ دو رول سے اپنی لیڈر اپنی قائد جن کی غلامی انہوں نے سیار کی ہوئی ہے مریم نواز کے نجی پارٹی کے تردیمی دورے کی وہاں پہ پروٹوکول اور سکیورٹی کے سفرائے سے رجم دے رہے ہیں مزید شہید اللہ سے اس لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کہ ان کو خدشہ تار جو جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے جتنی ملشت انہوں نے تباہ کر دی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی مریم نواز صاحبہ کے خلاف نعرے لگائے گا اور وہاں پہ ان کا گھراہو کرے گا اور وہاں پہ کوئی متحب ہو سکتا ہے اس ساڑے معاملے کو دیکھنے کے لیے آپ کا وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ دو رول سے باولپر میں بیٹھے ہیں یہ ہے آپ کے ملک کی صورتحال پھر ہم کہتے ہیں مسجد میں سو نمازیوں کیوں شہید ہو گئے تھوڑی سی کچھ شرم ہونی چاہیے کچھ تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے میں وہ نہیں کہتا جو خاج آسم نے کہتے وہ بھی شامل کر لیں تو یہ حالات ہو گئے ملکے کہ جس ملک میں سو نمازیوں کو شہید کر دیا جائے جہاں پہ باوردی پولیس تلکار ساپس مانگ رہے ہوں جہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مجتبہ پولیس تلکار سجاج ہو جہاں ایک لاکھ پولیس کے جوان جوہے وہ جرت والے غیرت والے جنہوں نے ہمیشہ دہشت گردوں پر سامنے کیے وہ اب اتنے غیر محفوظ ہو رہے ہیں اور وہ اتنا انسیکیور کو تفیل کر رہے ہیں اور اتنے وہ پریشان ہیں کہ وہ استجاج کرتے ہوئے اسی پر دینے پر غور کر رہے ہیں وہ ڈیوٹییں چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حکومت نہیں ان کا احساس کر رہی ان کی سکیورٹی نے کچھ نہیں کیا جا رہا ان کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے دہشت گردوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کوئی کاروائیاں نہیں ہو رہی آپ مجھے بتائیں جس طرح عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا اس پر آدھی توجہ بھی جس طرح شیخ رشید کو اور پواج تولی کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی پچیسی سے توجہ بھی ہماری پولیس کو اگر دہشت گردوں پر دینے بھی جاتی تو کچھ دہشت گرد گرفتار ہو جاتے اب مجھے بتائیں کہ اس ان کے ان کرتوٹوں اور کارناموں کی وجہ سے کہ وزید داخلہ معمریم کی سکیورٹی دے رہے باقی ساری جو بزارتیں ہیں جو پولیس ہے پورے پنجاب کی پورے سنبات کی وہ اپنے سیاسی مخالقین میڈیا کی آواز بند کر بانے پر لگائی ہوئی ہے اب اگر اس کا فائدہ کھاتے ہوئے اگر وہ آئینہ دکھا رہا ہے تو آپ اپنے اپنی شکل کی کریں آپ آئینہ کو کیوں توڑے امنان ریاض کو وہی دکھا رہے ہیں جو آپ کی شکل ہے آپ اپنی شکل کو ٹھیک کریں آپ امران ریاض سے اس کو دوبارہ آپ نے گریتار کر لیا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا اور یہ شاید پتہ نہیں یہ بھی کہ ان کے سرکاری صحافی جو ہیں جو سرکاری عہدوں پر ہوتے ہیں پی سی بی کا چیئرمن بن جائے تو یہ امران ریاض اس سے زیادہ مقبول کیوں ہے اس کو پلیٹفرم کیوں مل جاتا ہے پہلے چینل بلاتے تھے اور پھر خود ہی کہتے تھے جناب نہیں نہیں ہم نہیں بولنے دے سکتے بول نیوز پر وہ آئے ہیں پھر وہ آواز بنے ہیں لوگوں کی تو پھر یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ یہاں نہیں رکھ رہا اب آپ دیکھیں کہ کس طرح شیخ رشید صاحب کو گریفتار کیا گیا میں حیران ہو رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کی گریفتاری چلیں جی انہوں نے ایک الزام لگا دیا جو ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں سیاستدان اب انہوں نے جو کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری نے کسی کو یعنی پیسے دیا ہے کسی دیشت تنظیم کو عمران خان کو قتل کروانے کے لیے یہ سب عمران خان کو کوٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے یہی اس سے کہ جی اب یہ چونکہ زرداری صاحب کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے اس لیے شیخ رشید کی گریفتاری ضروری تھی مجھے یہ سمجھنے آئی صدیق جان کہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ یہ جو وفاقی بزراء مذہبی بے حرمتی کا اور اس طرح کے الزامات سرکاری ٹی وی پر نشر ہو رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں اور فتنہ فساد عمران خان کو اب بھی رانہ سلام اللہ کہتے ہیں اس کو مائنس کرنا ہے یہ سب کہہ رہے ہیں اور ہر پریس کانفرنس میں ایسے جیسے لازم تھا کہ یہ آپ نے یہ بیانیاں بنانا ہے عمران خان گمراہ ہے فلاں ہے تو یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور پھر وہ ہوتا رہا اس کے بعد بلکل اسی طرح اسی پیٹرن پر حملہ ہوا اس شخص نے جو ملزم نوید نے بیان دیا وہ دیکھنے اس کے بعد بھی ان لوگوں کے خلاف کارویں نہیں ہوتی قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد بھی جو سارا کچھ کہتے رہے لیکن شیخ رشید کو پکڑ لیا اوپر سے وہ یعنی کوئی سو سال انگریزوں کے دور کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ وہی کیس اسلحہ برامد ہو گیا شراب جناب برامد ہو گئی یہ کس دور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس طرح کر کے تو ہم لوگوں کو گمراہ کر لیں گے یا ان کو دباؤ میں لے آئیں گے ابھی تک کسی ایک کیس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر ان کو اپنے مقاصد آسل ہوئے ہوں لوگوں میں نفت بڑھتی جاری جا رہی ہے ان کے خلاف میڈیا اگر یہ پیسے لگا کر چپ کراتے ہیں تو نوجوان سوشل میڈیا ڈیجٹل میڈیا پھر یہ کہتے ہیں جی ادھر بھی ہم پیسے لگا کر کچھ کر لیں گے وہاں بھی موکی کھانی پڑتی ہے دیکھیں اس طرح جب کل آپ نے پرگیم کے احضام کہاں پہ کیا تھا آپ نے کل پرگیم کا آخری سوال میں سے کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ یہ بتائیں کہ ان کی لیگیسی کیا ہوگی کون سی لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے اور آپ نے کہا تھا چند سیکنڈ میں جواب دی اور میں نے آپ کو کہا تھا چابی والے کھنونے میں نے آپ کو کہا تھا غلام، نوثر، ٹھیک ہے اور سکھ پکلیاں یہ ان کی اوقات ہیں یہ ان کا کردار ہے جو حکم ہم آتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں یہ ناشنل شروع کر دیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو یہ کر لیں گرستاریاں کر لیں امیلان ریاض کو کردار کر لیا دیکھ لیتے ہیں ان کو کسی کا مہبی ہوتی ہے شیخ اشتو گرار کرنے سے بچنے کسی کا مہبی ہوتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے آوازیں بند کروانے سے جس مریم نواز صاحبہ کو بغیر رسیدن دیئے اسلامبادہ کو اس سے بری کروایا گیا جس مریم نواز کو پاسپورٹ بلوائیا گیا جس مریم نواز کو لندن مجھوائیا گیا جس مریم نواز کو پھر یہاں پر جا پاکستان کی ریجرز میں سیکیورٹی دی گئی اور اب ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ جہاں جائیں گی ملک کا وفاقی وزیر داخلہ جا کے اور ان کا چیس سیکیورٹی آفیسر ہوگا وہ ان کا پاکستان کا وفاقی وزیر داخلہ سے چھے گا وہ پاکستان جس میں ابھی تین روز پہلے اتنا بڑا دہشے زردی کا باقیہ ہوا ہے کہ پوری دنیا نے اس پر ریپورٹ کیا سوار نوازی شہید ہوگئے نوازے کیتی کے جوان شہید ہوگئے پولیس کے پولیس الکار ہمارے شہید ہوگئے اتنے گھر ازر گئے اور اس ملک کا وزیر داخلہ اپنی لیڈر کی سیکیورٹی کے سرائے سارا انجام دے رہا ہے تو ان سے کونفیدنس ٹھیک ہے کیونکہ جب سب ان کے ساتھ کڑیں عدالتوں کے ساتھ کڑیے مجھے بتائیں کہ کیا کسی عدالت نے پوچھا ہے کہ آپ نے فوازدالدی کو غلط نہیں برستار کیا کسی نے پوچھا ہے کہ ابھی عمران دیاز کو برستار ہوگئے اٹھارہ گھنٹے ہوگئے کیا آپ نے دیکھا ہے کسی نے پوچھا کہ عمران دیاز کو کیوں برستار کیا کیا آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی اس کے طالب میں پیش کیا جیو کیا آپ نے دیکھا کہ شیف رشید کیا ساتھ کو کچھ سلوک ہوئے آپ نے دیکھا کہ کارسنا بعد ایک اور سی نوٹس سسمنٹ انہوں نے کے باوزیدوں کی بھی رفتار پر پا لیا ان کا کونفیدنس ٹھیک ہے انہوں نے آدم سواتھی کو ننگا کیا پھر کیا ہوا انہوں نے سواتھکن کو ننگا کی اکرانٹ لگائے پھر کیا ہوا انہوں نے لگائے پھر کیا انہوں نے سمیوہی مرفید کیا پھر کیا ہوا انہوں نے günان دیازکان سے پہلے جو کیا پھر کیا ہوا انہوں نے اسے بھی سوال میں میں گولیوں مار کے شرuger کردیا پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کا کونفیدنس ٹھیک ہے ان کی کونفیدنس کا میں بلکتا آپ نہیں ہوں جب جنڈل کا قانون ہو جنڈل کے قانون میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے یہ جنڈل کا قانون ہے یہاں پہ آئین نہیں ہے آئین کو کیوں رکھا ہوئے آپ نے یہ جتنی آئین کی کافتیں آپ نے رکھنے ہوئے ہیں یہ اگر آپ ردی میں بیچ گئے تو شاید کچھ غریبوں کا فائدہ ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر پلک کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت بلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانحے پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے